اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا سر ہمارے یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بزرگوں سے منصوب ہوتی ہیں یا وہ کوئی چھوڑ جاتے ہیں اپنی زندگی میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ گھر میں چھوڑ جاتے ہیں تو ان سے عقیدہ جو ہے وہ لوگ جو ہے اس سے بابستہ کر لیتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے مگر کوئی ہے آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہاں جی اسے یہ میرے دیکھا ہے کہ لوگ تبرکات کرتے ہیں تو اس معاملے میں میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتا دوں تو شاید آپ سمجھیں اول دن کی کوئی شہر ہی حصیت تو ہے نہیں لیکن کبھی کبار یہ تبرکات سیاد غلو جو ہے شرک تل چلا جاتا ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہماری نانی ہوا کرتی تھی بہت اچھی نیک خاتون تھی افسوس کے ساتھ کہ ان کا جو خاندانی سلسلہ تھا وہ انڈیا میں ایک بزرگ ہیں ان کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چھوچا ایک جگہ ہے وہاں کے تو نانی خکو کے اس خاندان کی تھی تو ان کو ایک چراغ دیا گیا جو کم کم پچیس سال قبر پر جنگیر جلا ہوا تھا تو خاندانی تھی تو ان کی نکاح ہوا تھا میں نانا سے تو وہ بتاتی تھی کہ ان کو یہ ملا تو اس چراغ کے لیے شرط یہ تھی کوئی عورت اس کو ہاتھ نہ لگائے تو اس کو وہ مغرب کے وقت نانا سے جلواتی تھی حالانکہ نانا ہمارے دیوبندی علاقائت تھے لیکن اس کے بوجود وہ نانی کا فورس میں آ کر کئی تعبیلیں کر کے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بی بی کا جو بات اس کو راضی بھی ترکھنا ہوتا ہے تو وہ ان کا یقیدہ تھا کہ جس جگہ یہ چراغ ہوگا تو نہ جن آئے گا نہ یہ ہوگا نہ کوئی روح آئے گی نہ جادو ہوگا بغیرہ بغیرہ جب میں کچھ بڑا ہوا تو طبیعت میں ہمارے بھی غلو تھا جب ہم نے بیداد کو دیکھا تو بہت ہی غصہ لگتا تھا نانا کیونکہ اب اعتقادی طور پر تو بلکل ٹھیک تھے نگر وہ دس تعاملے کر کے جلا لیتے تھے کہتے تھے کہ بس گھر میں جھگڑا نہ ہو تو وہ چراغ میں نے اٹھا کر کچھڑے میں پھیک دیا اب اس پر بڑا ہنگام ہوگا لوگوں کا خیال تھا یہ ہوگا وہ ہوگا امی بن والدہ بھی بھی ناراض ہوئی اور کہ بھئی یہ نانی کو تکلیف ہوئی کہ نانی ہارٹ کی مریضہ تھی وہ دن تو مجھے اثر ہے کہ ان کا انتقال ہی ہو جائے گا کیونکہ اقتم طبیعت میں واپستگی ہوتی ہے اور میں بھی بڑا سخت ہو گیا تھا میں ان کا بس کچھ بھی ہو جائے آدمی چراغ پھیک دیتا ہوں میں نے پھیک دیا اٹھا کر وہ انہوں نے نانا کو فورس کیا کہ بھائی لے کر رہا انہوں نے کچھے سے گھونڈ آنکے چراغ لے آئے کیونکہ عورت تو ہاتھ بھی لگا سکتی تھی اس کو اس کے بعد میں نے دوبارہ پھیک دیا اس کے بعد وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ شروع شروع میں لوگوں نے مجھے ڈرائیا کہ آپ مر جاؤ گے ٹانگ ٹوٹ جائے گی یہ وہ وغیرہ یہ بھی کہا کہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی آپ کا یہ ہو جائے گا وہ جائے گا وہ جائے گا وہ چراغ کا بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ چراغ میں رکھ لیتا ہے دیکھ رہے لکھ کے طور پر یا گھر میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو میں اس کو استعمال کر لیتا ہے کیونکہ اس کے چار مو تھے دو ادھر یعنی وہ یوں تھا یعنی اس کے چار طرف آپ بتیاں جلا سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے جو عشدار تھے اس ذہن کے انہوں کو جب پتا چلا کہ وہ چراغ چلی فرم نے پھیک دیا تو انہوں نے ملنے ہی بن کر دیا تو پروا نہیں ٹھیک تو مذہب کے لیے تو لوگ اپنا رہو دے لیکن بات یہ کہ کچھ ہوا نہیں اس کے بعد میں سب سے اچھی بات ہوا کہ نانی نے میں کہنا کہ وہ تو ایک چراغ تھا جی اس میں کوئی کیا ہوتا ہے بس وہ کہتی کہ ہمارے خاندان میں دیا ہوا تھا ہم اس کے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ تعظیم اتنی نہ کریں کسی بھی چیز کی کہ غلو ہو جائے ظاہر ہے غلو ہوگا تو جواب میں پھر وہ پھیکی جائے گی چیز اگر وہ ایسے ہی رکھی رہتی چیز تو یہ مثلا نہیں ہوگا